بلوگ برنال میں سماجوادی پارٹی کے راستی مہا سچپ راجی سواہ سانسک پروفیشر رام گوپال یادب کے بی اے مہا بدیالہ میں کیارہ وجہ برچول بیٹھک کریں گے یہ جانکاری پسپیند یادب نے دی ہے برچول بیٹھک میں مسلم سماج کے لوگ موجود رہے کرحل کسڑے کے محلہ سرائے میں ہی جی اینڈ ریشورٹ میں اٹاوہ سے آئے محمد منصوری نے برچول بیٹھک کر مسلم سماج کے لوگوں کو سپا راسکی ادیچ اکلیش یادب کے پچھ میں بورٹ دینے کی اپیری کی انہوں نے کہا کہ بھاچپا نے جاتیواتی راج دیت کی ہے مہنگائی ویروچگاری سے یوباؤں کے بھوست کے ساتھ کھلوار ہوا ہے پانچ سال میں بھاچپا اپنے کیے گئے بکاس کو تو بتاتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بکاس نہیں کیا بلکہ جنتہ کو بھڑکانے کا کام کر رہی ہے سپا کی پور بہومت سے سرکار بننے جا رہی ہے اس موقع پر پورو چیئرمنٹ چودری عبدالنہین، خالے دکتر ڈاکٹر آسیت، پورو سواسن، آجم بھان، اٹاوہ، چودری، رجوان کوریسی، محمد آجم صدیقی، برجموہن، راجپوت، پردھان کپی سنگ، منیش، آنند یادب آدھ لوگ موجود رہے آج جو حالات پورے پردیش میں ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں اور پورے پردیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ پروتن ہو یہ پروتن صرف پردیش کا نہیں ہے دیش کا پروتن جو ہونا جا رہا ہے یہ چناؤ پائیس کا چوبیس پہ بھی اثر ڈالنے والا ہے اور پردیش کی جنتہ ترست ہو گئی آج اور اس ترست کے حالت میں جہاں مہنگائی، جہاں بریوزگاری، جہاں اپراد جو ہے سارا کچھ بڑھ چکا ہے تو آج جنتہ پروتن چاہتی ہے اور اتنا بڑھا پروتن چاہتی ہے کہ دیش بھی پروتن کر دے گی آنے والے وقت اور جب وہیں بی جے پی پرتیش کا کہنا ہے کہ سماج بادی پارٹی کے تین کلوں کو دوست کر چکے ہیں تین گڑھوں کو اور چوتھا گڑھ جو کرل ہے اس کو بھی دوست کرے گی تو تین مار آر چکے ہیں ہاں بھولی کلوں کو انہوں نے دوست نہیں کیا انہوں کو لگ جیسے بللی کی بھاگ سے چھکا پھوڑ جاتا ہے یہ معنی کے ساتھ لیے بڑھ منا رہی اور انہوں نے سب چناؤ ہارے ہیں اور اس کو اپنے ہو پر کریڈ لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے ہرا لیا تو یہ تو بللی کی بھاگ سے چھکا پھوڑنے والی بات ہے آجے پردیش کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے پردیش کی جنتہ آپ کیا کہنا چاہیں گے پردیش کی جنتہ آج کرس ہو چکی ہے اس سرکار سے جس طرح کی ظالم ہٹلر شاہید کی سرکار چل رہی ہے اور ایک مخمنتری چار ادھکاری سرکار کو چلا رہے ہیں آج پی جی اے پی کے دو سو سے زیادہ بیدائے خود انسانتوست ہیں تو دیش پردیش کی جنتہ کہاں سے انسانتوست ہو تو آج کچھ جنتہ انسانتوست ہے اور پردیش چلنا چاہتے ہیں اور یہ میسنج ہے کہ آج سکاراتمک راجنیت کی جو باہر چلی ہے معنی اکلے جی نے پوزیٹیو اور پروگرسیو راجنیت کی جو باہر نئی سپا اور نئی ہوا تر چلائی ہے اس کی راجنیت کی کرنا چاہتی ہے اور پروگرسیو راجنیت کرنا چاہتی ہے اور چاہتے ہیں کہ سرکار پروڈکٹیو اور پروگرسیو راجنیت اترپدیش میں ہو اور یہ سندیج جو ہے آچہ وہیں اے آئی ایم پارٹی کے سدھی نویسی کے ساتھ کل کرنا ہوئی ہے جس میں جان لیبہ عملہ ہوا ہے اور اس میں ایک پکڑا بھی گیا ہے بتا جاتا ہے کہ وہ بی جی پی کار کرتا ہے اب وہ پولیس انویسٹیگیشن کرے گی جو بھی ہوگا اس میں یہ تو گھٹنا دکت ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی بھی ایکسی کے ساتھ ستا ہی سپنا اور جو یہ کہتے تھے کہ اپرادی بھاگ گئے اس کا مددلہ اپرادی ابھی ہے جھوٹ جھوٹا جملہ جو دیا تھا کہ اپراد مکتہ پردیش ہو رہا ہے اس کا مددلہ ان کی پول کھل گئی مانی جی کی یہاں پہ ابھی اپرادی چک کرہل کی جنتہ کو آپ کیا سندیج دینا چاہیے کرہل کی جنتہ کی ووٹ کی ویلیو ہے آج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ سیدھا ایک محمدی چون رہا ہے پورا پردیش بدائک چون رہا ہے اور کرہل کے پاس یہ سوہباگ پراہ پراہ کرہل جو ہے محمدی چون رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ایک جنتہ کے لیے کہ ان کا ووٹ جو ہے جو ہے بہت بڑا ووٹ جو دے رہے ہیں سب محمدی بنا رہا ہے یہ سوہباگ ہے